سچی گال کر رہاں ستر سال تسی حضورت دشمنہ نو ووٹ دیتے ہیں جیڑا بھی سمبلی پہنچا ہوں نے کہا دو سو پچانوے سی غلط استعمال ہوتا ہے پورے پاکستان چینہ نو ایک کو چیز غلط نظر آئی اوہ حضورت یہ زدہ قانون نظر آیا جیڑی حکومت بھی آئی تے قیامت والے دن جے رسول اللہ نے بلالیا پرچی اسلام نو دے دے ہو نہیں نہیں آتھ نہیں چکنے آتھ نہیں چکنے نا نا آتھ میں چوانے ہی نہیں ساڑے کو کوئی پیسے کوئی نہیں ساڑے کو اشتیار بھی کوئی نہیں ہونے حضور کو معافی منگو یا رسول اللہ صدت وارے دشمن اے پرچی دی میری پرچی دی اسلام نو لوڑ پائے گئی حضور میں پرچی لے کے آگیا حضور میری پرچی دی لوڑ پائے گئی حضور میں تے جانہ دین واسطے تیار سی جی پرچی نہ جان چھڑ دی تو اس تو وڈہ سستہ سعودہ کے بے مسلوانہ دیاں کڑیاں وہ بھی پرچی لے کے ٹورن حضور ام امارہ تی طرح پتر کٹوایا نہیں پھر جلوایا نہیں پھر دوسرا لے کے جنگ یمامہ بھی نہ گئیا میں نہ جا سکی اتھے اپنا بازو بھی ام امارہ کٹوا کے آگئیا ایک بازو بھی کٹیا گیا پتر بھی کٹوایا تے جلوایا تے ترہی زخم بھی اسلام دی خاطر کھا دے واپس مدینہ پاک آئیا پھر صدیق اکبر آئے جنہ دی خاطر ملے ایسی دے کے آگئی ہیں صدیاں گزر گئی ہیں آج بھی ام امارہ تا نہ آیا کے نہ آئے یا رسول اللہ میں خنساء حضرت خنساء بیوہ سن صحابیہ اسلام انہوں لوڑ پہ گئی جنگ قادسیہ حضرت عمر بہت پریشان رہا دے سن جنگ قادسیہ روزانہ کئی کئی میل چل کے مدینہ پاک تو باہر جان دے سن متہ کوئی ادھر بندہ آ رہے ہو حضرت عمر اتنے پریشان سن جدو آپ نے پریشانی وے کی تھی آپ بیوہ سن چار شیران جائے پتر لے کے جنگ قادسیہ چلیاں گئیاں جنگ شروع ہوں پہلے اپنے پترانہ انہوں نے بڑی تاریخی گل کی تھی انہوں نے کہا پتر ہو میں تو انہوں حلالی جمعہ لکھا سلام اس خاک نو جتے حضرت خنساء گزریاں آپ نے فرمایا میں تو انہوں حلالی جمعہ تے حلالی شیر پہ وایا ہون میرا پتر ہو وے جیڑا زندہ دوبارہ میرے ناڑ ملاقات نہ کرے اے مسلمانہ دی امامان تاں پھر اسلام کیسے رہو کس رہے دے دروازیں جاگ پڑکائے جیڑی امامان کہاں بچے علاق نہیں ٹھیک انہوں نے مسیطہ دے سبی کرتا اتر نہیں سن انہوں نے مرزائیہ نو بینڈ بیراہ تے لوگوں انہوں نے پھر کرنے ہی سی انہوں نے پیر میر علی شاہ دی کتاب تے پابندی تے لگنی سی او تھے پھر مصطفیٰ جانے رحمت پڑھنے پر دہشت گردی کا پرچہ تو ہو نہیں تھا اور درود و سلام پڑھنے پر اس میں پھر دائر پتر تسی بھی بچائے تھے اسی بچا لے گالت ایک کو بچنی سی یا اسلام بچنی سی یا پتر بچنی سی اے مسلمانہ دیاں کڑیاں مافی منگن یا رسول اللہ خان صاحب پھر آپ تے چاروں بیٹے شہید ہو گئے تے چاروں جدو صاحبہ لاش لے آئے تے حضرت خانصا کھڑی ہیں صاحبہ تازیت کرنے لگے فرمانہ نانا تازیت کیڑی گل دی آپ نے تاریخی گل فرمائی فرمانہ الحمدللہ اللہ اکرم انی بشہادت ہم یا اللہ تیرا شکرے تو میں نے انہ چار شہیدہ دی ماں بڑھایا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو اکبال کہتا صدیاں منتظر رہیاں کہ بیوہ عورت ہوئے تے چار دے کے پھر شکر ادا کرے اے صدیاں منتظر رہیاں کہ حضور دے غلامہ آنا کھڑویں اس واسطے عورتیں ایک امن یا رسول اللہ خانصا دی طرح چار پتر نہ دیتے امہ عمارہ دی طرح اپنے بازو بھی نہ کٹوائے زخم بھی نہ کھا دے تو آڑی عزت واسطے تے میں پتر ختم نبوت دی خاطر جلوایا بھی نہیں کٹوائے بھی نہیں کہ امہ خلات دی طرح بھی پتر نہیں دیتے امہ عارسہ دی طرح بھی پتر نہیں دیتے امہ عامر دی طرح چاروں رشتے بھی نہیں دیتے پیوہ بھی نہیں دیتا شوہر بھی نہیں دیتا پتر بھی نہیں دیتا براہ بھی نہیں دیتا لیکن حضور ایک پرچی لے کے آگئی ہے بس اتنا میرے تو آڑکور کوئی اثار سیاسی مہم نہیں چلنی بس اسی تو آنو ایک دعوت دے رہے ہیں دعوت فکر کب آرچ آنا رسول اللہ نے اتنا حضور فرما دیں چلو اور کچھ نہیں ہے کیتا میرے دین نو تخت ہوتا تے لے آیا نا یار کیا ہم اے علماء بیٹھیں قیامت والے دن جیڑے جہاد جگوڑے استعمال ہونے انہ دی لیدوی تلنی نام آمالج لیدوی تلنی غازی دے حق کے چا دسو یارہ جدو لیدو تلنی تو آڑی پرچی نہیں تلنی اے پرچی اتنی وزنی بن جائے حضور جدو تو آڑے خاکے بن رہے سن حضور جدو تو آڑیاں فلموں بڑا رہے سن جدو مسیح تن دے سپیکر اتر رہے سن آزانہ تے پابندی لگ رہی سی تو آڑے وارسہ نو فور شڑول تے لا کے تے بدماش بڑایا جا رہے سی ممرہ تے بین آڑے علماء نو تے حافظہ نو جدو اتنے سپیکر نو قرآن پڑنا دہشت گردی تھا پرچہ کٹ جاتا تھا یا رسول اللہ اس وقت میں نے آپ کے دین کے لیے ایک پرچی دی تھی وہ اگر قبول ہو جائے تو پھر وہ بڑے کریم ہیں آہ جی وہ بڑے کریم ہیں اب ان کے دین کی طرف واپس آؤ ہاں حضور کا دین تخت پر بیٹھے بس